موسیقی توشا خانم دیکھ لیں اب توشا خانم کیا ہوا کہ ایک تو دبائی میں ایک ہمارے بہت ایک مربی ملک کا جو توفہ تھا اپنے دس کروڑ پا پندرہ کروڑ پا پتہ نہیں کتنی قیمت تھی وہ بیج دی گئی اور اس کو پیسے جیب میں ڈال لی گئی اس کا تو اپنا ذکر نہیں ہوتا ہے دیکھئے یہ تو ایک آڈیو ہے جس میں گفتگو آپ آپ نے سنی اس میں کہیں خدا نہ خواستہ لیندن کی بات ہوئی ہے کہ جناب اتنے کروڑ پے یا اتنے عرب روپے دیں اتنی زمین دیں یا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ چھوڑ دیں انیس پاؤنڈ دے دیں آپ کہیں اس طرح کی کوئی بات دور دور اس کا شائعبہ ہے پھر یہاں پر اسلامباد میں اور گھڑیاں بیج دی گئیں قانون کی دھجیوں اڑائیں گی گھڑیاں بیج کے پیسے جیب میں ڈال لی اور بعد میں جو توشا خانہ کی جو تھی وہ اپنا پرسنٹیج وہ وہاں پر جمع کر دیں کبھی اس طرح ہوا آپ نے کبھی دیکھا پہلے توفہ جاتا ہے توشا خان نے وہ اسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ جناب یہ دس کورڑ پیس کی قیمت ہے یا بیس کورڑ یا پانچ جو بھی ہے اور اس کا جو اپنے پرسنٹیج جو اپنے پالیسی ہے وہ آپ جمع کر دیں اس کے بعد دے لیں ایسا نہیں وہ خان صاحب نے گھڑیاں بیج دیں بیج کے تو پیسے جے میں ڈالیے اور توشا خان نے کہا کہ یہ لے لیں اب بتائیے اس سے بڑی اس سے بڑی قانون کے ساتھ اور اپنا کلوڑا کیا ہو سکتا ہے میں آپ کو آج یہ بات بتانے چاہتا ہوں کہ وہ آوڈیوز آنی چاہیے جب انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی اس بنیاد پر کے چینی سرپلس ہے یعنی بہت سٹاکس ہیں پاکستان کو زہر مبادلہ ملے گا بڑی اچھی بات ہوتی باون روپے قیمتی چینی کی میاں نواز شیف کی زمانے میں دوزار اٹھارہ ستمبر کی یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد وہ چینی ایکسپورٹی اس کو پر لگ گئے آگ لگ گئے چینی سو روپے چاہیے اوپر چلی گئی اور کیا ہوا اس دوران کہ سبسڈی بھی دی گئی سبسڈی اور پھر ڈالڈر جو تھا وہ روپے کے مقابلے میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا اور روپے روپے کی قدر گر رہی تھی یعنی ایک طرف سبسڈی لے رہے ہیں اور دوسی طرف ہر کلو کے اوپر جو ڈالڈر اور روپے میں جو کمی آ رہی تھی روپے کی قدر میں وہ بھی پیسے جیب میں جا رہے تھے اس طرح پاکستان کا عرب اور روپے کا یہ سکیم ہے عرب اور روپے کا اور آپ یاد کریں رات کے بارہ بجے خان صاحب پریس کونٹ کرتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں یہ کمیشن میں نے منا دیا ہے وہ کدھر کمیشن کہاں رپورٹ ایز ای سپیک کس کو پوچھا گیا کس کو سزا ملی کس کی جیب سے پیسے نکلوائے گئے اس طرح گندم گندم ایکسپورٹ کی گئی اور بعد میں ناکس گندم مگواری گئی عربوں ڈالر پاکستان کی اس طرح برباد کیے گئے کسی نے اس کا نوٹس لیا اس کا پوچھا کسی نے وہ کہاں تھا نیب اس وقت اور نیب کیوں بولتا وہ بجاری خاتون کو اس کو حب سے بجام رکھ لیا پی ایم ہاؤس میں اور اس سے جناب بند کر دیا کمرے میں اور ان سے لے لیا اور پھر اس کو بلیک میل کیا گیا چیئرمن کو دبا کے تو تمام کیسز بند کروا لیے بلیک میلنگ کے ذریعے اور تمام کیسز جو تھے آپس ان کے خلاف ان کو جیلوں میں بجوائے گیا کارل کوٹریوں میں بجوائے گیا تو میرے دوستوں میرے بھائیوں آپ میرے بہت آپ یہ یا یہ کہیں نا شہباز شریف تم نے یہ غلط کام کیا اس کا جواب دو پھر تو میں حاضر ہوں اب آڈیو میں ایک بات ہوتی ہے اور قانون اور پولیسی کا مکمل احترام کہ جاتا ہے کوئی سفارش نہیں ہے مریم نواز کی کوئی مجھے نہیں انہوں نے سفارش کا کہا مجھے نہیں انہوں نے کہا کہ انکل آپ فیور کریں مجھے بیڈی انکل کہتی ہے کہ آپ فیور کریں بتائیے مجھے کہ اس طرح ارائی کا پہاڑ بنا دینا یہ مناسب نہیں یا تو آپ یہ کہیں کہ ہاں شہباز شریف تم نے یہ فیورزم کیا تو میں حاضر ہوں جو آپ سزا دیں گے میں قبول کر لوں گا